ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ جب کل صبح ہوگی تو کیا ہوگا پاکستان ایک ایسی پٹی پہ واقع ہے جہاں پر بے شمار زلزلہ آتے ہیں اللہ کی عزت و جلال کی قسم میں نے ساہر بھائی لوگوں کو دھانے مارتے ہوئے دیکھایا اور لوگ اس وقت جس کر اور عذیت میں مفتلا تھے اس کا بیان جوہم اپنی زبان سے نہیں کر سکتا پہلے دوہزار پانچ میں آپ نے زلزلہ دیکھا تھا ایک مرتبہ پھر پاکستان کی تاریخ کا یہ ایک بہت شدید ترین دن ہے چالیس پنتالیس دن وہاں رہا تھا میں نے پہلی مرتبہ اتنا محسوس کیا خوف جو کہ صرف مجھ میں نہیں تھا میرے خاص سے جتنے بھی ایرکیٹ لوگ تھے وہاں پر سب میں تھا آج آپ کو تو نہیں لگ رہا کہ ہمیں وہ جذبہ نہیں نظر آرہا جو دوہزار پانچ میں جذبہ تھا وہ جذبہ میرے خاصل میں ہمارا مرگیا ہے اگر یہی زلزلہ لہور میں آیا ہوتا تو ون ون ٹو ٹو کے پاس تو گاڑیاں بھی نہیں ہیں نہیں جو کہ وہ سڑکوں پر لے کر آسکے دوہزار پانچ میں تو جذبہ تھا آج نہ وہ جذبہ ہے نہ ایکوپمنٹ ہے وہاں پر کام کرنے کے لیے آپ کو ٹرینڈ لوگ چاہیے جو کہ انفورچنٹلی مجھے لگتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اس مشکل گھڑی میں اس آزمائش کی گھڑی میں ہمارے ساتھ رہیے گا تمہارا پیار چھپ چھپ کر کئی چہرے بدلتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو تمہارا ہجر شدت سے میرے دل کو مسلتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو سمندر آشنا آنکھوں میں سہران بستے ہیں تمہیں جب بھول جاتا ہوں پھر ان سہراؤں میں ایک خواب کا چشمہ نکلتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو میں اپنے ہاتھ سے تیری سنہری یاد کی پلکیں سجاتا ہوں خیالوں میں خیالوں میں تیرا موسم کئی پہلو بدلتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو میں سارا دن کوئی سنگی مجسمہ بن کے رہتا ہوں مگر جب شام ڈھلتی ہے میرے دل کی جگہ پر کوئی پتھر سا پگھلتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو تمہارا ہجر شدت سے میرے دل کو مسلتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو کبھی کوئی ستارہ آکھ سے ہوتا ہوا بچتا ہے آکے گود میں گر کر کبھی کوئی بہت ہی دور اُبھرتا اور ڈھلتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو تمہارا پیار شدت سے میرے دل کو مسلتا ہے تمہارا ہجر چھپ چھپ کر کئی چہرے بدلتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو سارا دن کوئی سنگی مجسمہ بن کے رہتا مگر جب شام ڈھلتی ہے میرے دل کی جگہ پہ کوئی پتھر ساپ پکھلتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو مجھے تم یاد آتے ہو مرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم اے خدا اے مالکی عرض و سمم کس سے مانگی اب مدد تیرے سوا اے بیک سوکے والی دے دے ہمیں سہارا مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکار آئے بیک سوکے والی تو چاہی تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو مالک تیرے کروں پہ ایمان ہے ہمارا اے بیک سوکے والی رن جو علم نے کھیرا ہے آفتوں کا دیرا میرے مولا مولا رن جو علم نے گھیرا ہے آفتوں کا دیرا ہو جائے ہم پے مولا رحمت کا ایک شارا ہے بیک سوکے والی دے دے ہمیں سہارا دے ہمیں سہارا مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکار آئے بیک سوکے والی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پھر یہ وہ موننگ شو ہے جو میں شاید کرنا نہیں چاہتا میننگ اس طرح کا موننگ شو کہ جب آپ کو صبح کا آغاز ایسے کرنا پڑے ایک بار پھر ہماری آزمائش ہے ایک بار پھر ٹرائسس ہے لیکن ایک بار پھر ہمیں اپروف کرنا ہے کہ ایسے نیشن ہم کھڑے ہو سکتے ہیں ییسٹڑے کل ہمارے بیشتر علاقوں میں دنیا تبدیل ہو گیا اس کا جغرافیا تبدیل ہو گیا اس کی زمین تبدیل ہو گیا بہت سے ایسے ایریاز ہوتے ہیں جہاں یہ موومنٹس جو انڈرگراؤنڈ ہوتی ہیں ان کی وجہ سے زلزلے آتے رہتے ہیں جاپان دنیا کا وہ ملک ہیں جہاں دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں لیکن وہاں کی جو کنسٹرکشن ہے وہ پری کاسٹ ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پری کاسٹ کنسٹرکشن میں تباہی کم ہوتی ہے سکروز کے ذریعے بلڈنگ کو ٹائٹ کیا جاتا ہے اور یونٹ بائی یونٹ اس کو کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے انفورچنٹلی ہمارے پاس ایسا نہیں ہے اس لیے جب زلزلہ آتا ہے تو تباہیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں جن کی ریکٹر سکیل پر شدت سات اشاریہ صفر ہوتی ہے یہ آٹھ اشاریہ ایک کی شدت کا زلزلہ تھا جو پاکستان کے بیشتر علاقوں میں محسوس کیا گیا ہے اس کا اوریجن افغانستان تھا جہاں تباہی بے تہاشا آئی ہے جہاں مومنٹس انگلر سلپ کے ذریعے زمین کے انڈرگراؤنڈ واقع ہوئیں اور اس کی وجہ سے چٹانوں کی ڈسپلیسمنٹ ہوئی اور زمین نے اپنا رنگ دکھایا ہمارے پاس اس وقت تک جو ڈیتھ ٹول ہے وہ دو سو ستر کا ڈیتھ ٹول ہے اٹھارہ سو سے زائد لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں چونکہ اس کا اوریجن زمین سے کئی سو فٹ نیچے تھا اس وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ تباہی کم ہوئی ہے لیکن ابھی بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں ہماری رسائی یا ریسکیو آپریشنز یا ریسکیو کی ٹیمز نہیں پہنچی ہیں آج جہاں ہم ان کو یاد کریں گے جن کی یاد میں ہماری آنکھیں نم ہیں جن کے غم کے ساتھ ہمارا غم مل گیا ہے جن کے غم میں ہمارا دل مل گیا ہے وہاں ساتھ ساتھ اپنی زندگی احاطہ بھی کریں گے ایک لمحے میں زندگی تبدیل ہو گئی آج آپ کی کالز میں چاہوں گا آپ جو ماں ہیں آپ جو بیٹی ہیں آپ جو بہن ہیں آپ جو بھائی ہیں آپ جو فادر ہیں سما کو ہر جگہ دیکھا جاتا ہے سما بینکز میں بھی ہے سما سکولز میں بھی ہے سما گھروں میں بھی چلتا ہے آج میں ریکویسٹ کروں گا ان میرے سارے بینکز حضرات سے ان بھائیوں سے ان بہنوں سے کہ وہ مجھے ضرور کال کریں پاکستان میں اپنی آواز ملائیں شامل ہو جائیں کم از کم اتنا ضرور کہیں کہ ہمارا دل پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے اور ہم اس آزمائش کی گھڑی میں اکھٹے کھڑیں اپنی بہنوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز مجھے کال کیجئے اپنی ماں سے ریکویسٹ کروں گا پلیز مجھے کال کیجئے اپنی بیٹیوں سے ریکویسٹ کروں گا پلیز مجھے کال کیجئے یہ وقت وہ وقت ہے کہ جب پاکستان کو بلیم گیم نہیں کھیلنا میں اس بات کا قائل نہیں کہ جب مشکل پڑے اپنوں سے شکایت ہوتی ہیں ہمیں ایک دوسرے سے بہت شکایت ہیں ہماری عمر گزرتی ہے شکایتیں کرنے میں یہ شکایتوں کا وقت نہیں ہے یہ شکایتوں کا وقت نہیں ہے ہاں دل دکھتا ہے اور میرے مہزز مہمان جو یہاں ہوں گے آج بہت ساری باتیں کریں گے آپ کی آواز میں آواز ملے گی آپ کی کالز ہوں گی ان سے بات کروں گا کہ ریسکیو آپریشنز جلد جلد کمپلیٹ ہو جائے اور ہم ریلیف کے جو فیز ہے اس کے اندر چاہ لے جائیں بالا کوٹ سے رکعیاں ہیں اس کے بعد میں اپنے مہمانوں کی طرف آنگا سب سے پہلے بالا کوٹ سے رکعیاں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم رکعیاں کیسے ہیں آپ ٹھیک وہ آپ کیسے ہیں میں بالکل ٹھیک رکعیاں آپ نے کیا زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے تھے اس ایریا میں محسوس کی بہت زیادہ زلزل نہ ہوا تھا نا تو آپ کے گھر میں سب محفوظ ہے اگدم سے سب ٹھیک ہے کچھ ایشو تو نہیں ہوا آپ کو جی جی اللہ کا شکر ہے آپ تو محفوظ ہے کیونکہ میری امی ہارٹ پیشنڈ ہے بہت زیادہ بیمار ہوگی تھی نا چلیے جی بہت بہت ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ محفوظ ہیں اور آپ کی امی جو ہیں وہ محفوظ ہیں اور اللہ تعالی اسی طرح سے پورے پاکستان کو محفوظ رکھے دو سو ستر نفوس جو ہیں وہ جاں بھاق ہوئے ہیں اٹھارہ سو زائز زخمی ہیں میرا پینل یہاں پہ میں ان کا تعریف کرا دوں جنید بھائی اسلام علیکم ساتھ ساتھ ارم اسلام علیکم جی بہت شکریہ ماروخ اسلام علیکم عبدہ اسلام علیکم بلال کتب صاحب ہمارے ساتھ لاہور میں ہوں گے اور ابھی کرن تھوڑی دیر میں ہمیں جوئن کریں گی تابندہ آپ ہمیں تھوڑی دیر میں جوئن کریں گی ہم بات شروع کرتے ہیں جنید بھائی سے جنبائی کل بھی آپ رات کو ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ تھے ایک بات بڑی خوشی کی ہے جو مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے لیٹرلی میں بتا رہا ہوں اللہ تعالی کا رحمہ کرم ہے کل ڈیتھ ٹول دو سو ستر پہنچ گیا تھا اور کل کے بعد سے اس میں اضافہ نہیں ہوا اور اس بات کو تقریباً آٹھ گھنٹے گزر چکے ہیں ہم نے گیارہ بجے سے ایک بجے تک ٹرانسمیشن کی تھی ایک سے اب نو بجے کا وقت ہے آٹھ گھنٹے گزر چکے ہیں آٹھ گھنٹے سے ہم نے کوئی اور کسی جہاں باق ہونے کے کسی کی اطلاع نہیں سنی ہے تو یہ بڑی خوش آئند بات پہلے تو میں آپ تمام دکھنے والوں کو ایک گزارش کرنا چاہوں گا ہمارے ساہر بھائی کے لئے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو صحت اتا کرے کیونکہ یہ اس وقت جس تکلیف میں اور جس قرب میں اس وقت میں آپ پر آئے میں اس شخص کو سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ کاؤز ہے اور جو کاؤز کی پوزیٹیوٹی ان کے ذہن میں اس کو نبھانے کے لئے آپ میں موجود ہیں ورنہ یہ اس وقت کھڑے ہونے کی پوزیشن میں بھی ہے تو پہلے تو ان کے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اتا کرے دوسری بات یہ ساہر بھائی کے ایک جملہ آپ نے ادا کیا بھی کہ ایک لمحے میں دنیا ادھر کی ادھر ہو گئی ایسا ہی ہوئا آپ کو یاد ہے کہ دوہزار پانچ میں عبدال صاحبہ زلزلہ آیا تھا اس وقت ستر ہزار جانے گئی تھی ستر ہزار یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم جتنا سجدہ شکر اس وقت ادا کریں اللہ کی بارگاہ میں اچھا اگر آپ مجھے اجازت دیں صرف ایک بات کہانا چاہتا ہوں یہ برابر میں جو آپ کو دوسری سکرین نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو فوٹج جو ہے وہ بھی نظر آئے گی یہ راولپنڈی کا وہ بریج ہے جس کو ہلتے ہوا بھی دکھایا گیا تھا تو پلیز اس کو بھی دیکھتے رہیے گا ریکوست میری آپ سے اتنی ہیں ہم یہ جو محبتیں میں نفرتیں لے آتے ہیں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں ایک لمحے میں آپ ہیں ایک لمحے میں آپ تو میں ارس کر رہا تھا کہ ستر ہزار جانے گئی تھے ابھی جو ہمیں فگرز ملی ہیں تقریباً پونہ تین سو کے قریب ہیں اور اٹھارہ سو کے قریب ہیں وہ زخمی لگتے ہیں اچھا جو دو ہزار پانچ کا زلزلہ آیا تھا وہ آپ یہ دیکھئے کہ گہرائی کے اعتبار سے دس کلومیٹر پر مبنی تھا یہ ایک سو چھانوے کلومیٹر پر مبنی تھا یعنی اس کی گہرائی کی وجہ سے اس کی شدت کم ہو گئی ورنہ اللہ نہ کرے یہ معاملہ بہت آگے تک جاتا ایک اس وقت جو اہم بات جو ہمیں سمجھنی ہے لیکن جیولوجی کے لئے ایک بات میں یہاں ایڈ کر دوں اس کی وجہ سے گہرائی کی شدت کی وجہ سے کیاپس بنتے ہیں وہ آپ لوگوں کو شاید ابھی علم نہیں ہے وہ کیاپس جو ہوتے ہیں وہ گیس کیاپس کہلاتے ہیں اور ان کو پریشر کیاپس بھی کہا جاتا ہے یہ پریشر کیاپس بنتے ہیں اور یہ کم از کم تیس سے چالیس سال کے بعد ارپٹ ہو سکتے ہیں تو یہ پٹی جو ہے یہ ویسی بہت خطرنا بہت خطرنا میں اگلی بات یہ کرنے والا تھا کہ ابھی جو پریڈکشنز ہیں ماہرِ ارزیات کی وہ یہی ہیں کہ آفٹر شاکس جو ہیں اس کے وہ اس کی رییکٹر اسکیل جو ہے تقریباً کوئی سکس سمتنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے اللہ نہ کریں ہمارا مسئلہ کیا ہے یا ہمارا عالمیہ کیا ہے کہ ہم اس وقت ایک ہوتے ہیں جب کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہے جب کوئی بڑا زلزلہ آتا ہے یا طوفان آتا ہے یا سیلاب آتا ہے چلیں اگر اس وجہ سے بھی ایک ہو جاتا ہے تو ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ لوگ جو بیچارے لمحوں کے اندر یعنی دیکھیں نا کل دن میں جو لوگ اپنے گھروں میں اپنی چھتوں کے اندر اپنے ماباپ کے ساتھ موجود ہوں گے یعنی ان کے ذہن میں یہ تصور ہوگا کہ صاحب ہماری اپنی چھت موجود ہے ایک لمحے کے اندر ان کی چھت ان کے ہاتھوں سے نکل گئی اور سب کچھ ختم ہو جائے یہاں پر اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر ہم سب کو صرف ایک بات بتلانا چاہتے ہیں کہ کن کا مالک میں ہوں طاقت میری ہے قوت میری ہے حکومت میری ہے ازا زلزلہ تل اردو زلزالہا جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے بروز محشر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے رکھ دے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے بروز محشر اللہ تعالیٰ اس کو بھی سامنے رکھ دے گا تو آج فلوسفی یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو سما کے ذریعے سے ساہر بھائی کے ذریعے سے جو ہم لوگ لوگ بیٹھ کے اس کو بات کر رہے ہیں پورا پاکستان ایک ہو جائے بلیم گیم چھوڑ دیجئے صاحب کس نے کیا نہیں کیا یا کون کیا کر سکتا تھا جنرل راہیل شریف نے جب کل سٹیٹمنٹ دی کل امرات دسکس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ صاحب کسی بھی نوٹیفیکیشن کا انتظار نہ کریں بلکہ اس سے پہلے خود اپنے تہی چلے جائے کل کے پورے دن کی سب سچی سٹیٹمنٹ جنرل صاحب کی تھی اور کمال سٹیٹمنٹ تھی کہ حکامات کا انتظار نہ کیا جائے ایکشن لیا جائے کسی طرح سے ہم آگے بڑھتے رہیں سادیا بھی ہمارے ساتھ ہوں گی مجھے ایک چھوٹا سا بریک لے نا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو باقی گیس جو ہیں ان سے ہم بات چیزا شروع کریں گے چھوٹا سا ایک بریک ہے آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد اپنی دعاوں میں پاکستان کو یاد رکھئے ہمیشہ خیر مانگئے دوسروں کے لیے اور مجھے کال کیجئے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے جذبات کیا ہیں چھوٹا سا ایک بریک ہے آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد مجھے دکاندار کہہ رہے تھے کہ نیچے آجا زلزل آیا ہے پھر میں باقی نیچے آگا نیچے آیا تو سارے بلاز وغیرہ سارے ہر رہے تھے دیسری مجھے پر جاڑو دے آیا تھا مجھے دکاندار کہہ رہے تھے تو میں نے سارے لیور والوں کو کہا مجھے بند کرو نیچے آیا ہے نیچے آیا ہے تو جب پوڑیاں اترے ہیں محسوس ہیں پوڑیاں ہلنے لگ ہلا ہلے اللہ پڑا ہم نے اللہ پاک کا شکر ہے جو ہم آج جو اللہ پاک مجھے دکاندار جی ویلکم باک کرن ناظر نے ہم کو جوئن کیا اسلام علیکم کرن دوکس اب اس وقت ہمیں کرنا کیا چاہیے اچھے سے پہلے کہ ہم بات شروع کریں میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جو رپورٹر ہیں وہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور کے اندر موجود ہیں ابھی تھوڑی دیر میں ان سے جب رابطہ ہو جائے گا تم آپ کی بات کرواؤں گا آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے وہ آپ ضرور کہیے ڈاکس اب آپ نے سائر انٹرو کے اندر یہ کہا تھا کہ وہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں حادثاتی موت کا عجر جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائیں لیکن جو بچ جاتے ہیں ان کے لئے بھی ہم آج ضرور بات کرنا چاہتے ہیں انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ مرنا نہیں چاہتا آدم کی جو پہلی لغزش تھی جو بہلاوہ تھا فسلاوہ تھا شیطان کے وہ بھی یہی تھا کہ اگر یہ نافرمانی کر لو تو تمہیں عبدی حیات مل جائے گی یعنی یہی انسان کی جبلت میں شامل ہے وہ مرنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کی حکمت کچھ اور ہے اللہ تعالیٰ انسان کو عبدیت دینا چاہتا ہے یعنی وہ عبدیت جو اللہ تعالیٰ کو خود موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کو دینا چاہتا ہے کہ میں تمہیں ایک عبدی زندگی دینا چاہتا ہوں اس عبدی زندگی میں داخل کرنے سے پہلے ایک ٹرانزٹ لاؤنج ہے ایک ٹرانزٹ لائف ہے اس سے گزارنا چاہتا ہوں جس کا بھی جنید بھائی نے جو ہے وہ ترجمہ بھی سورہ زلزال کا کہ نیکی اور بدی کے حساب کرنے کے بعد تمہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو جو عبدی حیثیت حاصل ہے وہ کسی مخلوق کو نہیں اللہ تعالیٰ انسان کو دینا چاہتا ہے اس عزمائی سے نکلنے کے بعد ایک حقیقت ہے موت جو انسان بہت جلدی بھول جاتا ہے ہمارے اپنے رشتدار بھی جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تریب ترین چلے جاتے ہیں تھوڑے دنیا تک کا سوک کے بعد ہم آہستہ آہستہ اس کو بھول جاتے ہیں اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جاہے کوئی انسان اللہ کو مانے یا نہ مانے جاہے کوئی انسان دین کو مانے یا نہ مانے ہر زیرو کو موت کا مزہ چکنا موت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے یہ وہ حقیقت ہے یہ جو اجتماعی جو آفات آتی ہیں اس کی ایک حکمت جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انتباع ایک یاد دہانی ہے موت کی کیونکہ یہ اس وقت ساری دنیا بیٹھ گئی نا ہم بھی سب بیٹھ گئے ساری دنیا بیٹھ گئی اجتماعی موت کو خدیب سے دیکھ لیا ادراک ہو گیا اور یاد دہانی ہو گئی کہ آنن فانن ہمیں جانا ہے یعنی اس موت کو جو ہم بھول جاتے ہیں انسان بھول جاتا ہے اور عبدی رہنا چاہتا ہے اس کی یہ یاد دہانی ہوتی ہے کہ یہ یہ ہے موت ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی آپ نے ایک اور بھی کہا ابھی مغرب میں رہے ہم نے مغرب میں ساری زندگی گزاری یہ ساری جتنی انسان کی ترقی ہے چاہے وہ سکرو ٹائٹ کرنے کی ٹکنولوجی ہو یہ ساری کی ساری سنامی میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بتاتا ہے کہ یہ تمہاری عوقات ہے اور یہ میں ہوں اور یہ میں ہوں یعنی آپ اگر اپنی زندگی کو بڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہی کام کریں کیونکہ اس میں خیر کے پہلو نکلتے ہیں اسی آفات کے وجہ سے ایسی ایسی ایجادات نکلتے ہیں کہ دو سو میل نیچے پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اسی میں خیر کے پہلو ضرور نکلتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے سوچئے کل ہم اسی بارے میں بات کر رہے تھے کہ فرض کیجئے یہ اوپر ہوتا فرض کیجئے یہ ایک سو چورانوے فیٹ نیچے کے بجائے فرض کیجئے یہ زمین سے پچاس فٹ نیچے آیا ہوتا تو اس وقت تباہی کا جو سکیل تھا وہ کچھ اور ہوتا دیکھیں اس میں اتنے خیر کے پہلو تھے میں اتوار کی رات تک انہی علاقوں میں تھا پچھلا ہفتہ میرا انہی کے پی کے اندر ازاد کشمیر میں گزرا تمام وہ زلزلے کی جگہ دیکھ رہے تھے جو ریت تامیو دوبارہ ہو رہی تھی وہاں پہ تھا اتوار کی رات کو واپس آیا پیر کو یہ دوبارہ کو سانیہ ہو گیا بہت قریب سے جو ہے وہ دیکھ رہے تھے اور اس مستی کو دیکھ رہے تھے کہ وہ لوگ جو دوبارہ ابھی بھی اپنے ہوتل بنا رہے تھے دوبارہ جو ہے وہ انسان زندگی کے طرف جو ہے وہ جا رہا تھا خیر کے پہلو کیا کیا تھا جو کل میں نے دیکھے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا پاکستان کے میڈیا نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا یہ بہت بڑی بات تھی کہ کسی نے ریٹنگ نہیں چمکائی کسی نے ساست یہیں چمکائی کسی نے گھنتی کے بڑا چڑھا کے سنسنین اپلے یہ ایک بہت مضبط بات تھی جو ہم نے ایک مچوریٹی کی نشان کی ہے میڈیا کی دوسری ایک بات جو پاکستان کے لیے بہت اچھی تھی پہلے ذرا سا ہوتا تھا ہم ہاتھ پھیلاتے تھے آج کیا ہوا کہ امریکہ نے بھارت نے وزیراعظم صاحب کو جو ہے وہ کہا شکریہ کرنے کے بعد مسترد کر دیا کہ ہمیں نہیں چاہیے اس سے بڑی بات کیا ہوئی وفاق نے کے پی کے کے کہا کہ ہماری تمام سہولتیں آپ کے لیے موجود ہیں آپ کو کیا چاہیے کے پی کے نے کہا کہ ہمیں ہمارے پاس اپنے وسائل موجود ہیں ہم اپنے وسائل میں گزارا جو ہے وہ کر لیں گے ہاتھ نہیں پھلایا ایک اور بہت اچھی بات کیا ہوئی بلدیاتی انتخابات ہو گئے تھے جو کہ آج لوگوں کے سمجھ میں آگیا کہ ان کی ضروریت کیا ہوتی کیونکہ میں اس علاقے کو سروے کر رہا تھا کیونکہ بلدیاتی انتخابات ہو گئے تھے جو بلدیاتی نمائندے اپنے علاقوں کے اندر موجود تھے اس لیے آپ کی یہ جو فگرز ہیں یا جو وہ ہیں وہ اس لیے ہیں کہ وہاں رمائندے موجود تھے تو یہ جو ہم لوگ ڈھک گئے تھے نہیں کرانے چاہ رہے تھے گراس روٹ کے اوپر لوگوں کو نہیں افتادار دینا چاہ رہے تھے اس کا سمر ہم نے یہاں دیکھ لیا اس کو ہم آگے بڑھائیں گے بات کریں گے علی ہمارا پاس ٹیلی فون کالز ہیں جی ایک ٹیلی فون کال لیتے ہیں اس کے بعد جی علی پشاور سے بات کریں اسلام علیکم علی اسلام علیکم جی اسلام علیکم بلکل آپ کے دعا ہے ساہر بھائی کیسے ہو ٹھیک ہو اللہ کا شکر بلکل ٹھیک اچھا علی سب سے پہلے تو اس آنے پہ افسوس ہے اب مجھے یہ بتائیے آپ نے کل زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے تھے بہت زیادہ محسوس کیے تھے سر میں فیچاہتا ہوں توڑی اردو کم آتی ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو کچھ اردو سب اچھا ہے سب اچھا ہے سب اچھا ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں خفہ بھی نہ ہو ذرا حقیقت تقریب ایک بات کہنا چاہتا ہوں بولیے اس طرح ہے کہ آپ کے پاس یہ جو لڑکیا بیٹی ہے یہ ذرا کہہ دے کہ سامپلے یہ گریم شو نہیں ہے یا آج جنگ شو نہیں ہے زلزلے کے میں اللہ کے آبت ہے یہ ہم پر پر آئے کل اس لئے آپ سے کہ اسے کہہ دے کہ سامپلے آپ مجھے اچھا آپ کے مجھے واقعی آواز نہیں آرہی اگر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر ڈھاپ لیں تو علی بہت شکریہ آپ کے کہنے کا لیکن ایک بات پہ میں ضرور سٹینڈ لوں گا تھوڑا سا ہم اپنے ذہنوں کو اور اپنے دل کو بڑھا کریں غم یا دکھ کا اظہار صرف سر ڈھاپ لینے سے نہیں ہوتا بھائی میں اس بات کی آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں گیرنٹی دیتا ہوں میں آپ کو اس بات کی ہر وہ آنکھ جو زندہ ہے پاکستان وہ اس پہ عشقبار ہے تھوڑا سا تھوڑا سا ہم اپنے دل کو بڑھا کریں مجھے معلوم ہے آپ کو تکلیف ہے اپنے اپنے کلچر کے ادبار سے چیزوں کو دیکھیں لیکن میں آپ کو اس بات کی گیرنٹی دیتا ہوں کہ صرف سر ڈھاپنے سے غم کا اظہار نہیں ہوتا میرے یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بہت محترم ہیں اور ان کے دل میں بہت درد ہے اس لئے وہ آج یہاں بیٹھے ایک ٹیلی فون کال ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ایک ٹیلی فون کال ہے فرزانہ کی لاہور سے اسلام علیکم فرزانہ جی والیکم السلام کیسے ہیں آپ سب جی اللہ کا شکر ظاہر ہے یہ بہت بڑا سانیا تھا لیکن میں خدا کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ پروردگار نے بہت سی نقصانات سے اور بہت سی پریشانیوں سے ہمیں بچایا اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کچھ نیکی کے کام ایسے ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں جو کہ ہمیں بہت سی آفتوں سے بچا لیتے ہیں ایک سب سے بڑی مثال سویر سما کی جس وقت صبح آپ ایک بچے کے لیے اتنا پریشان تھے اور لوگوں سے آپ اپیل کر رہے تھے میرا خیال ہے کہ یہ خدا تعالیٰ اوپر سے آسمانوں پر دیکھتا ہے اور نیکیوں کو جب اللہ تعالیٰ نزدیک سے دیکھتا ہے اپنے بندوں کی تو بہت سی آفتوں سے ہمیں وہ بچا لیتے ہیں اور میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں آپ کا میڈیا کا اور آپ جیسے نیک لوگوں کا جس کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے ہماری طرف سے تمام پاکستان کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ بہتر خیر ذرہ نوازی ہے ہم تو ایسا بالکل بھی نہیں سوچتے جو ہمارا فرض ہے بس اموم کرتے ہیں ایک کال ہے مظفر آباد سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد عبدہ کی طرف چلیں گے اسلام علیکم جی ہیلو اسلام علیکم جی اسلام علیکم بہن کیا نام ہے آپ کا سرائیہ سرائیہ جی آپ مظفر آباد سے بول رہی ہیں نہیں نہیں ایپٹ آباد ایپٹ آباد سے بول رہی ہیں آپ کو زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے تھے جی بہت زیادہ جی قیامت تھی ہے اچھا کیا اس وقت کیا محسوس ہو رہا تھا جس وقت آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں ہم چار افراد ہیں دو بچے ہیں دو مئی ہیں بی بی اچھا اور سب کے سب موجود تھے گھر میں جس وقت یہ ہوا ہے جی جی ہم تو باہر کھلے اسمان کے نیچے چلے گئے تھے کھلے آپ کے گھر کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا گھر بیٹھا تو نہیں کچھ الحمدللہ کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا جرا سے بھی ہم تیسری منزل پہ قرائے پہ تو آپ کو مجھے پرسنل نمبر چاہیے تھا میں نے آپ سے کوئی خاص بات کرنی تھی آپ ضرور لے لی جائے گا میرا پرسنل نمبر یہاں روک دیجئے یہاں روک دیجئے آپ نے جس جس انداز سے آپ سے بات کرنے سے جی جی ضرور بہن آپ بہن میرا نمبر لے لی جائے گا آپ کو مل جائے گا میرا نمبر وہ ان سے لے لی جائے گا آپ نے جس انداز میں یہ کہا نا کہ ہم تیسری منزل پہ رہتے ہیں قرائے کے گھر میں رہتے ہیں اسے ایک جملے میں بہت کچھ ہے اگر ہمیں سنائی دے تو اور اگر سنائی نہ دے تو کچھ بھی نہیں ہے بہرحال اللہ تعالیٰ ایک روز میری دعا ہے ایک روز ہم سب کے پاس گھر ہوں اینیویز کہاں سے بات شروع کرو ابھی یہ بات کر رہے تھے اور جنید بھائی بھی اور ڈاکٹر صاحب بھی کہ خدا ہمیں ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا چاہتا ہے ہمیں وہ کپیسٹی دینا چاہتا ہے کہ ہم ایٹرنلی سروایف کریں جسے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے بہت سے ارتکا کی منزلیں ہیں روحانی ڈیولپمنٹ کے لیے جو تین چیزیں ہم لوگوں کو بہت ضروری ہوں جو بار بار فطرت ہمیں جھٹکے دیتی ہے کبھی سیلاب کبھی زلزلے ابھی ان خاتون نے کہا کہ میرے پاس کرائے کا گھر ہے اس وقت جو زلزلے کے بعد لوگوں کے لیے ہم کیمپس مانگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں کہ ایون یہ ساری میٹیریل چیزیں ان کی کیا امپورٹنس ہے اگر ہم جہالت لالچ اور بے حصی چھوڑ دینا چاہے وہ حکومتی لیول پر ہو انفرادی لیول پر ہو اجتماعی لیول پر ہو تو پھر ہم روحانیت کے بارے میں سوچنا شروع کر سکیں گے جب ہم بات کرتے ہیں ٹرافک کے اصولوں کی کہ آپ سیٹ بلڈ بان کے رہیں سپیڈ سلو کریں اپنی لائف کے لیے اتنا امپورٹن نہیں ہے جب آپ سڑک پہ ہوتے ہیں تو آپ باقی جانوں کے لیے بھی you're more responsible for other people on the road جب ہم کسی بھی چیز کی پائیداری مضبوطی کی بات کرتے ہیں prefabricated houses کا آپ نے ذکر کیا وہ technology آئی یہاں پہ مظفرہ باد وغیرہ میں اب وہ نئے گھر structures بنے تھے Turkey نے مدد کی تھی اور وہ سارے بنے تو وہ اس دفعہ وہاں نہیں تباہی دیکھی گئی جب آپ نئی technology کو لاتے ہو اس میں یہ selfish desire نہیں ہے کہ میں محفوظ رہوں آپ اگر کوئی safe guard measures لیتے ہیں تو آپ باقی جانوں کے لیے بھی responsibility لے رہے تھے کہ میری دیوار میرا چھت گرنے سے ساتھ والے کا نقصان نہ ہو جائے جب ملبہ گرتا ہے تو سب پر آ کر گرتا ہے یہ جو حکومتی لیول پر آج ہم blame game کی بات نہیں کر رہے لیکن ہر دفعہ جو ہم یہ بیٹھتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں اور لوگوں کا پوچھتے ہیں کہ میرے بچے ہیں دو مختلف شہروں میں میری بیٹی کا کل لاہور میں وہ ایک ہوسٹل میں رہ رہی ہے اس کا فون آیا اور میں اس وقت اپنے پروگرام کا ایڈٹ روم میں تھی تو میں فون نہیں اٹھا سکی میں نے کہا بچے ہیں کوئی بات ہوگی میں کال بیک کر لوں گی اسی وقت مجھے ایڈٹ روم میں پتا چلا گیا زلزلہ آیا ہے اور ان چہروں میں آیا ہے اور میں اب اس کو کال بیک کر رہی ہوں تو کل سگنلز جیم ہو گئے اور میری کال اس سے نہیں مل رہی ایک پیرنٹ ہوتے ہوئے جس کرب سے میں اس سوڑی در کیلئے گوزری کہ پتہ نہیں میرے بچے کیسے حال میں سب میں جانا ہے لیکن ہم لوگ پیسہ کمانے کے چکر میں حکومتیں میں جب بے حسی کی بات کرتی ہیں سبیوں پہلے بادشاہوں کی اور انگریزوں کی بنائی ہوئی امارتیں آج تک قائم ہیں ہمارے عربوں روپے کی لاغت سے بنی ہوئی بریج ہم کل دکھا رہے ہیں کہ جی وہ ہل رہے دڑاڑیں آ گئی ہیں اگر دڑاڑیں آئی ہیں تو وہ کیا شو کرتا ہے وہ یہ شو کرتا ہے ہم نے اپنا کام امانداری سے نہیں کیا آج ہم حکومت کی بات نہیں کر رہے لوگ جو بھی انوالڈ ہے اگر کوئی کانٹریکٹرز انوالڈ ہیں ایون ہم اپنی بات کریں کہ پچھلے زلزلے میں بھی بہت سے اسلام آباد کے گھروں میں کریکس آئے ہم انڈیویجولی یہ رسپانسیبیلٹی نہیں لیتے کہ بھائی ہماری پراپرٹی ہی ہے ٹھیک ہے ہم بھی دبیں گے اگر وہ گرا ساتھ والے بھی ہم سائیوں کا بھی ان کے بھی حقوق ہیں ہم پر اور آپ ایک سیول انجینئر کو بلوا کے کوئی تھوڑی سی اسٹیمیٹ تو لے لو کہ یہ جو کریکس آئے ہیں یہ سپرفیشل کریکس ہیں یا یہ امارت اس حد تک خراب ہو گئی ہے کہ یہ اب غیر محفوظ رہ گی ہے نہ گورنمنٹ کے سرویز ہوتے ہیں نہ انڈیویجول لیول پر ہم اپنی پراپرٹیز کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں نہ ہم سائیوں کے بارے میں ہم صرف پیسہ کمانے کی باتیں کرتے ہیں اور یہ زلزلے یہ سیلاب ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ چیزیں ایمپورٹن نہیں ہیں ابھی مجھے اتنا دکھوا تھوڑے دن تین چار روز پہلے کی بات ہے جو ٹورس پھس گئے ناران اور میں یہ والی خبریں بھی پڑھ رہی تھی کہ اگدم سے دکانداروں نے کھیمتیں بڑھا دی ایک لوگ پھسے ہوئے ہیں پریشانی میں ہیں سڑکوں پہ بند ہیں پیٹرول نہیں ہیں گاڑیاں بند ہیں کاش میں یہ کیسے کوں کہ آپ کی جو باتیں وہ غلط ہیں لیکن ایسا ہے نہیں ہنڈر پرسنٹ سہی ہے دو سو پرسنٹ سہی ہے دو ہزار پیسے سہی ہے یہ جہالت بے اسی بریک لے نہیں بریک لے نہیں یہ چھوڑ دے لیکن اسی طرح سے مل کے کام کریں گے تو کچھ بہتر ہوگا پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگتا ہے I rather die trying than not try at all تو جب تک میں زندہ ہوں تب تک کوشش تو کریں گے باقی rest is all up to god ایک چھوٹا سا بریک ہے جی آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد اگر آپ نے بنجارہ نامہ پڑھی ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں پڑھی تو پڑھ لیجے گا آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی چھوٹا سا بریک آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد سلام علیکم جی once again welcome back news anchoring جو ہے وہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے اور آج ہمارے ہاں breaking news آتی ہے اور breaking news کے علاوہ پھر اور کچھ بھی نہیں آتا لیکن news anchors humans ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں ان کے دل پہ بہت کچھ گزرتا ہوگا جب وہ خبریں پڑھتے ہوں گے جب آپ لوگ اس قسم کی news سے گزرتے ہیں تو آپ کو کیا محسوس کیا ہوتا ہے I know آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو react نہیں کرنا ہے لیکن آپ انسان تو ہیں بلکل انسان ہیں اور کل ہی کی میں بات بتاؤں گی کہ جب تین والا bulletن تھا میرا اور سوا دو کی قریب یہ news آنا شروع ہوئی اور تین بجے بیٹنا تھا news کے لئے اور ساری چیزیں دیکھ رہی تھی پی سی آر میں کھڑی بھی تھی تو اس وقت باقاعدہ آپ کے رانگٹے کھڑے ہونا شروع میں آنکھوں میں آسو بھی آئے کیونکہ وہ situation ہم کراچی میں جو رہتے ہیں یہاں پر شاید اتنی شدت کا زلزلہ ابھی تک نہیں آیا ہے لیکن وہ خوف وہ ڈر وہ سب کچھ ہمارے دل میں بھی آتا ہے جب ہم وہاں کھڑے ہوئے تھے اور پھر جب وہاں جا کے بیٹھے اور بریکنگ نیوز جس طرح سے آ رہی ہوتی ہے وہ گرگڑاہت اور وہ ڈر وہ خوف وہ ہم اپنی آواز میں بھی اس وقت محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور جہاں تک اس زلزلے کی بات ہے کل جس طرح سے بریکنگ نیوز آئی literally ایک رانگٹے کھڑے ہونے والی situation تھی اور یہی ہم سوچ رہے تھے کہ یہی گھر ہوتے ہیں جو ہم لوگ اتنے پیار سے بناتے ہیں اور پھر جب زلزلہ آتا ہے تو ہمیں اسی گھر سے جہاں پر ہم لوگ ہوتے ہیں اسی چیزوں سے ہمیں خوف محسوس ہونا شروع ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں جو لوگ شاید کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں اور یہی وہ وقت ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بلکل بریکنگ نیوز آتی ہے اس طرح کی نیوز اس طرح کی جب ہم لوگ ڈیلیور کرتے ہیں تو وہ خوف وہ ڈر ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ لائف فوٹیجز جس طرح سے آ رہی ہوتی ہیں لوگ جس طرح سے خوف میں مبتلا ہو کر بھاگ رہے ہوتے ہیں اچھا کل جب آپ یہاں تھیں تو آپ نے ٹرمرز محسوس کیے تھے نہیں محسوس تو میں نے نہیں کیے لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے کیونکہ یہاں پر میرا پہلا ہی سال ہے اس سے پہلے جو فوٹیجز وغیرہ یہ لوگ پلے کر رہے تھے جس طرح سے ہمارے آنکرز بیٹھے ہوئی تھے سٹوڈیو میں کیونکہ یہ ہائٹ پر ہے ہم لوگ جب ہمارا فلور جو ہے وہ کافی ہائٹ پر ہے تو میرے خیال سے تو یہاں پر اگر خدا نہ خاستہ ایسا کچھ آئے تو شیورنگ جو ہے وہ زیادہ ہوگی لیکن یہ ہے خوف خدا سب کے دل میں ہوتا ہے ہمارے دل میں بھی آتا ہے اور ہم بھی مسلسل کل جو ہے اللہ کو یاد کر رہے تھے جتنی دیر ہم بریکنگ کر رہے تھے ہمارے پاس کرن کی فوٹیج موجود ہے اگر ہمارے پاس ہم اس کو چلا سکیں کرانواز آفتاب اس وقت وہاں پر موجود تھیں آئی تنک جمیل سکھہ رہا تھے یا ان کے ساتھ فواد تھے فواد تھے فواد تھے پلیز چلائیے گا رول کیجئے گا یہ سماکی لائیف فوٹیج ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوہزار پیار کی فوٹیج ہے جہاں اور سیونٹین فلور سکسٹین فلور رہی سکسٹین فلور رہی میری آئیو بھی نکل چکی ہے بہت سورکا ساتھا ہے آم 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 یہ 2013 کی فوٹیج ہے 2014 2013 2013 کی فوٹیج ہے 2013 17th April 17th April 2013 کی فوٹیج ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں باقاعدہ شفٹ ہوتے وہ دکھا رہے ہیں مطلب لٹریلی ہل رہا ہے جب آپ ایسی کوئی نیوز دیتی ہیں تو آپ کن چیزوں سے گزرتی ہیں اب سب سے پہلے گھر والو تھوڑ دیر آپ مجھے بریکتے ہیں کیونکہ من سیٹویشن میں اس وقت نہیں ہوں کیونکہchi میں تھی ہوں اس وقت wars הפس میں اور سب سے پہلے گھر والو یہ آپ کیونکہ آپ آفیس میں ہوتے ہیں ایک چھوڑا zwei بریک لیتے ہیں ان کو بریک دیتے ہیں چھوڑا zwei بریک آپ سے ملتے ہیں بریک کے باد ایک چھوڑا ہوڑا مولا مولا سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی کیجئے کیجئے مسیحائی سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی اور بے قسوں کے لیے سہارا ہے بے قسوں کے لیے سہارا ہے ڈوبتوں کے لیے کنارہ ہے ہر جگہ تیری یاد کامائی سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی اور غم کے ماروں کی لاج رکھ لیجے غم کے ماروں کی لاج رکھ لیجے اور بے نواؤں پہ بھی کرم کیجئے بے نواؤں پہ بھی کرم کیجئے آپ کے نام کے ہے شہدائی سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی اور غم کا مارا ہویا رسول اللہ غم کا مارا ہویا رسول اللہ اور بے سہارا ہویا رسول اللہ بے سہارا ہویا رسول اللہ المدد یا کریمی آقائی سیدی یا حبیبی مولائی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی بہت شکریہ ہمارے پاس چترال سے فیاض اس وقت موجود ہیں چترال میں ریپورٹنگ کر رہے ہیں فیاض سے بات کرتے ہیں فیاض اسلام علیکم والیکم اسلام صاحر جی فیاض مجھے ذرا کچھ بتائیں گے حالات کیا ہیں سب سے پہلے تو اب آپ کی طبعیت بہتر ہے پہلے سے جی بالکل پہلے سے بہتر ہے جی مجھے بتائیں گے کہ کیا حالات کیا ہیں اس وقت چترال میں اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ آس پاس جی بالکل گزشتہ روز زلزلہ نے خیبر پختنخواہ کو شدید متاثر کیا لیکن خاص طور پر زلہ چترال کی بات کی جائے تو وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اب تک جو اطلاعات محصول ہوئے اس کے مطابق ڈیٹ ٹول جو ہے وہ انتیس کی قریب ہے جبکہ اس میں سینکڑوں کے قریب زخمی ہیں اس وقت جو ہے ہم ایک دروش کا علاقہ ہے وہاں پہ موجود ہیں تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپٹل میں موجود ہیں چھوٹا سا گاؤں ہیں لیکن یہاں پر آپ کو بتا چلوں کہ کل دس جو ہیں وہ ڈیٹ باڈیز لائے گئے تھے جبکہ ستر سے زائد زخمی یہاں پر لائے گئے تھے لیکن سہولیات کی فقدان کی وجہ سے اور سہولیات کی نہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً جو زخمیوں کو ہے وہ مجبوراً دیر اور پشاور کے ہسپٹلز منتقل کر دیئے گئے ہیں جبکہ اس وقت بھی یہاں پر بیس سے زائد زخمی موجود ہیں اور لیکن لوگوں کا یہی شکوہ ہے یہی گلہ ہے کہ سہولیات کی کمی ہے آچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا وہاں پر ابھی ریسکیو کی ٹیمز جو ہیں وہ پہنچ گئی ہیں کچھ لوگ ہیں جو ملوے تلے دوے وے ہیں یا تمام لوگ جو ہیں وہ ریپورٹ کیے جا رہے ہیں اس وقت صورتحال وہاں پر کیا ریسکیو کی کیا سیچویشن ہے جی ظاہر یہ تو کہنا بالکل ہی وہ ہوگا کہ یہ زلہ جو ہے خیبر پختنخواہ کا سب سے سکیٹرڈ ہے سب سے بڑا زلہ ہے یہ افغانستان کے بارڈر کے ساتھ منسلک ہے اس لیے شدید متاثر ہوا ہے ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ بعض ایسے علاقے ہیں بعض ایسے گاؤں جہاں سے رابطہ مکمل طور پر منقطع ہو چکا ہے لینڈ سلائڈنگ کے وجہ سے وہاں پر رسائی بھی ناممکن ہیں اس وجہ سے اب یہ خچہ زائے کیا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے علاقے ہیں جو کہ افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ٹچ ہیں وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ زخمیوں یا ہلاکتوں کا خچہ ہو رسکی کیو ٹیمیں ابھی تک ان علاقوں میں نہیں پہنچ سکی ہیں ابھی تک نہیں پہنچ سکی ہیں تو کب تک ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ رسکیو کی ٹیمز وہاں تک پہنچ جائیں گی کتنے گاؤں ایسے ہیں جہاں پر رسکیو کی ٹیمز اب تک نہیں گئی ہیں کتنی ہلاکتیں ہو سکتی ہیں ان کی آبادی کیا ہے کوئی ٹول ہے آپ کے پاس کوئی اندازہ ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ افغانستان کے ساتھ جو بورڈر ہے گرم چشمہ کا علاقہ ہے اس کے ساتھ ساتھ کے لاش کا علاقہ آئین کا علاقہ دروش کا علاقہ یہ ایسے علاقے ہیں جہاں پر آبادی کافی ہے اس کی تعداد تو ہم نہیں بتا سکتے کبلی از وقت ہو کہ اس کے بارے میں کچھ کہنا لیکن یہ خشہ کیا ہے ظاہر کیا جا رہا ہے جو لوکل انتظامیہ ہے وہ اپنی برپور کوشش کر رہی ہے چونکہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ رسائی ناممکن ہے پہاڑی ایریا ہے اور ہلی ایریا ہونے کے وجہ سے لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے تاہم پھر بھی انہوں نے اپنی انتظامیہ نے اپنی جو ٹیم ہے وہاں تک پہنچائی ہے تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ کتنی حد تک وہاں پر نقصان ہوا ہے لیکن اب تک جو جس گاؤں میں ہم موجود ہیں یہاں پر تو تین سو سے زائد جو گھر ہیں وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں خلاقتوں کا میرے آپ کو بتایا کہ دس کے قریب جو یہاں پر رہائشی تھے اس گاؤں کے وہ جا بھاگ ہو چکے ہیں اس زلزلے میں جبکہ اپر چترال کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی انیس کے قریب ڈیت ٹرول جو ہے وہ اب تک اطلاعات انفارمیشن ہمیں موصول ہوئی ہے آجا ایک بات مجھے بتائیے گا موسم کی کیا کنڈیشن ہے اور جو گھر تباہ ہو گئے ہیں اس کے مکین اس وقت کہا رہ رہے ہیں جی موسم تو کلیر ہے مطلعہ صاف ہے گزشتہ رہاں سے یہاں پر بارش ہو رہی تھی لیکن اب یہاں پر موسم صاف ہے آپ کو بتایا چلوں کہ جن لوگوں کے گھر ڈیمیج ہوئے وہ ابھی بھی بے سروسامانی کی حالتیں موجود ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جن جہاں تک ابھی تک زلی انتظامیہ کے ٹیم نہیں پہنچ سکی اور کچھ لوگ ہم سے ملے انہیں اس کا شکوہ بھی کیا کہ وہ رات کو اپنے ملپے جو ہے اپنے سامان خود ہی وہاں سے انہیں نے اپنے آپ کو خود ہی ریسکیو کیا وہاں سے نکالا اپنی مدد آپ کے دہت اپنے گھر کو صاف کر رہے ہیں اپنے سامان وہاں سے نکال رہے ہیں لیکن تاہم جو زلی انتظامیہ کے چترال کا فیاض یہ وہ علاقہ ہے فیاض کرن ناز آپ سے مخاطب ہو آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں چترال کا یہ وہ علاقہ ہے جو آپ سے دو مہینے پہلے ہم نے دیکھا تھا آلریڈی یہاں پہ تباہ کاریاں ہو چکی ہیں سہلاب کی وجہ سے ابھی ریسکیو وہی مکمل نہیں ہو پایا تھا کہ ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں زلزلے کی وجہ سے نقصانات یہاں پر ہوئے ہیں لوگ کس طرح سے مینج کر رہے ہیں اور چترال والے بہت زندہ دلان لوگ ہیں وہاں پر اتنی بدوائی ہونے کے باوجود بھی ابھی بھی کس طرح سے سروائیف کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیں آجی کیرن آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ دو ماہ قبل ہی سہلاب کی وجہ سے یہ علاقہ شدید متاثر ہوا تھا اور اب جبکہ زلزلے کی وجہ سے یہ علاقہ پھر جو ہے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے بے شک یہاں کے لوگ کافی جو ہے وہ حوصلہ ماند ہیں ان کے حوصلے بلند ہیں ہر مشکل کا ہر کٹن مرحلے کا وہ حوصلے سے اور حمد سے مقابلہ کر رہے ہیں یہاں کے لوگ جو ہیں آپ کو بتا چلوں کہ جیسے ہی یہ واقعہ پیش ہے اپنی مدد آپ کے تحت لوگ گھروں سے نکلے اور رسکیو کے جو کام تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کچھ ایسے علاقے جہاں پر رسکیو کیوٹی میں پہنچنا ناممکین ہے مشکل ہے تو تاہم جو مقامی لوگ تھے جن کے گھر جو ہے وہ محفوظ رہے انہی لوگوں نے دوسرے لوگوں کی اپنے بائیوں کی اپنے جو باشندے ہیں یہاں کے ان کی مدد کی اور جیسے کہ آپ نے کہا ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں یہ مجھے بتائیے کہ جو اس وقت زخمی ہیں ان میں سے کتنے زخمیوں کی حالت ایسی ہے جو نازک ہے کیا ڈیتھ سٹرول میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے جی سائر اگر دروش کی بات کی جائے جس وقت اگر میں جس ہسپیٹل میں وجود ہوں یہاں پر اس وقت چار ایسے زخمی ہیں جن کی کنڈیشن سیریس ہے جبکر اگر خاص چترال ٹاؤن کی ہسپیٹل کی بات کیجئے وہاں پر اب بھی درجنوں ایسے زخمی موجود ہیں جو کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں آپ کو ایک اور بات بتا دے چلو کہ ستم زریفی یہ ہے کہ یہاں پر ایک سیری کے لیے بھی بجلی کی کوئی سہولیت موجود نہیں مشبورن لوگ جو ہیں وہ پرائیڈ ٹلینک لیتھ جا رہے ہیں ابھی بھی میں نے یہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا جو کہ جوگ در جوگ یہاں سے نکل لیں میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے ہی کہا کہ وہ ایک سیری کے لیے باہر جا رہے ہیں تاہم وہی بات کے سہولیت کی شدید کمی ہے اچھا کوئی کیمپس ابھی آپ کو لگتے ہوئے نظر نہیں آرہے ہیں ڈاکٹرز کی ماہرین کی کوئی ٹیمز وہاں پر نہیں پہنچی ہیں ریسکیو میں ریلیف کا ابھی تک وہاں پر کوئی سلسلہ بن نہیں پایا ہے زلی انتظامے کی جانب سے مختلف جگہوں پر کیمپس وغیرے لگائے گئے ہیں انفارمیشن اور فری ٹول نمبر بھی لگایا گیا ہے ڈپٹی کبشنر شترال کی جانب سے یہاں پر ایک ہیلپ لائن بھی بنایا گیا ہے کہ وہ تاکہ کہ کہیں پر اگر کسی جگہ پر ریلیف نہیں پہنچ رہا یا کہیں پر لوگ فسے ہوئے ہیں تو وہ اس کے ذریعے اطلاع کر سکتے ہیں لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کمیونکیشن بریک ڈاؤن ہے یہاں پر کل سے بعد جیسے موبائل نیٹورک ہیں جو وہ کام نہیں کر رہے ہیں اور دوسری بات ہے فیاض جیسے آپ نے کہا ہے کہ وہاں پر بجلی کی سہولیت کا بھی فقدان ہے اور ایکس رے کی مشین جو ہے وہ بھی اویلبل نہیں ہے میں اس سنس میں بات کروں کوئی میڈیکل کیمپ وہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے یا دوسرے ماہرین کی طرف سے یا دوسری انجیوز کی طرف سے کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے کوئی میڈیکل کیمپ لگا ہے ان لوگوں کو ظاہر ہے جو لوگ مر گئے ہیں وہ تو مر گئے ہیں لیکن جو زندہ ہیں جو زخمی ہیں انہیں تو ضرورت پڑے گی نا میڈیسن کی جبیل پر آپ کو ایک بات میں یہاں بتا دا چلوں کہ سمہ کی ٹیم سب سے پہلے یہاں پر پہنچی ہے یہاں پر کوئی بھی ٹیم نہیں پہنچی اب تک ہم نے جتنا یہاں پر راستہ تے کیا دس گھنٹے کا طویل اور پرپیج راستہ سفر کر کے ہم چترال آئے ہیں یہاں پر راستے میں کوئی میڈیکل کیم کوئی ہم نے ریلیف کیم نہیں دیکھا نئی زلی انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر ہسپتال میں کوئی ایسے کیم لگایا گیا ہے سپیشل ڈاکٹروں کی کوئی ٹیم یہاں بھی جوائے گئی ہے جیسے پہ بیتا ہے کہ جو عام نارمل جو ڈاکٹر ہوتے ہیں میڈیکل افیسر وہی یہاں پر موجود ہیں چلیے بہت بہت شکریہ فیاض آپ سے ہم بات کرتے رہیں گے وہ جو خواہمارا جو کل جس پہ ہم بات کر رہے تھے وہ خدشہ جو ہے وہ صحیح ثابت ہوا ابھی تک ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا لیکن ہمیشہ ایک لفظ کیوں مجھے سننے کو ملتا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے یہ کرنا ہے اپنی مدد آپ تو ہوتی ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں میں صرف ایک ورد اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دیکھیں اس کے بعد پھر اس پر بات کر لیتے ہیں کیونکہ میرا ماننا یہ ہے میرا اپنا ماننا یہ ہے اور یقینا ہم سب کا ماننا ہے الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں کہ ہر پریشانی اور ہر مسئیبت کے وقت ہمیں سب سے پہلے اللہ سے جو ہے رابطہ جڑنا چاہیے اس سے مدد مانگنی چاہیے اس کے بعد دنیاوی سارے ازباب کرنا چاہیے تو میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام دیکھنے والوں سے جو پورے پاکستان میں مجھے سن رہے ہیں ایک تو آپ اس کا ورد کسرت سے کریں دوسرا دوسرا ورد میں آپ سے ارس کر رہا ہوں اس کی بہت کسرت کریں اور تیسرا ورد میں آپ ارس کرنے جا رہا ہوں اچھا یہ برد جو ہے یہ ہم دو تین بار اگر ریپیٹ کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا تمام لوگوں کو سورہ یوسف کی چونسٹھوی آیت ہے یہ سورہ یوسف کی چونسٹھوی آیت ہے اور جس وقت میں پرگرام کے لیے آراد تھا تو ایک انتہائی قابل احترام بزرگ نے فرمایا تھا مجھے کہ جنید میاں آپ جا کے تلویجن پر خاص طور پر پورے پاکستان کے لیے اناؤنس کر دیں کہ اس کی کسرت کریں ایک تو استغفراللہ کی پوری کسرت کریں دوسرا لاحول والا خوتہ کی کریں اور تیسرا سورہ یوسف کی چونسٹھوی آیت بہت چھوٹی سی مختصر سی ہے لیکن اس کا خاص طور پر ورد کریں میرا یقین ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم کرے گا کیونکہ اصل ذات اللہ کی ہے اور وہ چاہے نا تو اس دھرتی کو ہمارے لیے جنت بنا دیں اب آئیے اس بات کی طرف ایک مرتبہ اگر وہ دوبارہ سے ورد ریپیٹ کر دیں یہ دو ورد ہو گئے اور تیسرا میں نے آپ سے ارس کیا سورہ یوسف کی چونسٹھوی آیت ہے یہ اتنی سی سورہ ہے جس کے معنی یہ ہے کہ تو اللہ سب سے بہتر نگبان اور وہ مہربان سے بڑھ کر مہربان یعنی اس سے بڑھ کے کوئی ہے نہیں ظاہر ہے اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں اور انٹرپٹ آپ کو یہاں پر چھوٹی سی بات کے لیے کرنا چاہوں اگر میں غلط نہیں کہہ رہی ساہر تو اللہ رب العزت نے خود بھی فرمایا کہ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر اسی طرح کی کچھ چیزوں سے یاد دلائے جاتا ہے کہ اللہ رب العزت ہے آپ نے اس بات کا جواب دے دیا جو پہلے کالر نے آپ سے بات کہی تھی نا کہ سر پہ دپٹا نہیں ہے لوگوں کے سروں پر دپٹے نہیں دیکھ جاتے ان کے اندر کی تقویے کو دیکھا جاتا ہے آپ کے اندر کی تقویے نے اب بتایا کہ آپ بنیادی طور پر کیا ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ساہر بھائی بدقسمتی یہ ہے جس پہ میں بہت افسوس کرتا ہوں ایرا کے نام سے ایک ادارہ بنا تھا آپ کو یاد ہوگا دوہزار پانچ میں جب ڈیزاسٹر ہوا تھا دوہزار چودہ تک وہ ادارہ کام کرتا رہا کیا کام کرتا رہا مال بناتا رہا اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں گوا اس وقت ریسکیو سب سے پہلا کام ہے اچھا بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس ریسکیو ٹیمز اس طرح سے نہیں ہے ہماری نگاہ پھر جنرل صاحب کی طرف جائے گی کہ صاحب آپ جو ہیں اپنے سپاہیوں کو بھیجیں اور کل انہوں نے انہانس کر دیا ایک بات تو یہ ہوگی اس کے بعد ایک معاملہ آئے گا جو ریلیف کا آئے گا جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ ہے اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کی بات آئے گی اصل میں ریسکیو میں لوگوں کو پیسہ نظر نہیں آتا معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا تلخ بولتا ہوں میری پتہ نہیں کیوں ایک اندر کی جبلت ہے میں تلخ بولتا ہوں ریسکیو میں چونکہ پیسہ نظر نہیں آئے گا اس لئے کوئی اٹھ کے نہیں جائے گا لوگ جائیں گے ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کے وقت کہ جس وقت ان کو نوٹ نظر آئیں گے کمبلوں کی صورت میں کیمز کی صورت میں فوڈ کی صورت میں مختلف سپلائیز کی صورت میں جو ان کو پیسہ نظر آئے گا تو وہاں پر لوگ لوگوں کی لاشوں کے اوپر سعودے کرتے ایک پیغام آپ اپنے پلیٹ فارم سے لوگوں کو دیں کہ خدا کا واسطہ اب تو سمل جاؤ اب تو سمل جاؤ سنامی کترینہ دوہزار پانچ کا زلزلہ بڑے بڑے سہلاب کیا ہمیں یہ بتانے کو کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کو منوار آئے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار مارجن دے رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع دے رہا ہے اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں کہتا ہے کہ اب تو سمل جاؤ جس وقت پرانی امتوں کے اندر کم تولنا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دیتا تھا کہ محبوب ہم ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے کیونکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں کہت سالی نہیں آئے گی صورت مسخ نہیں ہوں گی لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا ناغہنی آفتیں ہمارے یہ کیوں آتی ہیں ہم لوگوں کا مظلوموں کا قتل عام کرتے ہیں ہمارے گناہوں میں بہت اضافہ ہو چکا ہے ہم نے اللہ کی رٹ کو چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے حدود اللہ کے اندر ہم نے دخل اندازیاں شروع کر دی ہیں کم تولنا ملاوٹ کے ساتھ بیشنا گھدے کا گوشت بیشنا سور کا گوشت بیشنا ہم نے وہ کچھ سرزمین کے اوپر کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم اللہ کی کہر کو دعوت دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہم جو ہیں پاک ہیں ہم نے یہ کہ صاحب ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے ہم پھر سینٹیفیکلی چیزوں کو جو ہے وہ چیک کرنے کے لئے جاتے ہیں ٹھیک ہے کریں یہ کرنا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ اپنے اوپر نگاہ کریں کہ ہم نے اپنی حالت کیا کر دی ہے جگہ جی لگانے کی عبدہ صاحبہ دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہت تماشا نہیں ہے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے تماشا نہیں ہے یہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی جہاں تاک میں ہو ہر گھڑی اجل بھی بس اپنے اس جہل سے تُو نکل بھی یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہت تماشا نہیں ہے جہاں میں ہر سو عبرت کی ہیں نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تُو نے جو آباد تھے وہ مکہ اب ہیں سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جاہت تماشا نہیں ہے آئیے سینٹ سے باہر نکلیں قومی اسمبلی سے باہر نکلیں صوبائی اسمبلی کے دبیس قالینوں سے باہر نکلیں باہر نکلیں جن لوگوں نے آپ کو منتخب کر کے ایوانوں میں پہنچایا ہے آج وہ آپ کو تلاش کر رہے ہیں گھاؤں پہ جائیے صاحب دریں مت یہ زلزلہ آپ پر نہیں آئے گا آپ کو اللہ نے طاقت دیئے قوت دیئے جائیے ہمارا ساتھ بنیں ہم آپ کا ساتھ بنیں آپ عوام کا ساتھ بنیں یہ 18 کروڑ 19 کروڑ عوام کو یتیموں کی طرح نہ چھوڑ دیجئے ان کے پاس جا کر بیٹھیں ان کے دکھ ان کی تکلیف کو بھانٹیں ایک رات گزاریں تو صحیح ان کے ساتھ جن بڑی بڑی کروزرز اور پرادوس سے آپ باہر نہیں نکلتے دھائی فٹ اوچھی گاڑی کے اندر آپ رہتے ہیں آپ ذرا فرش مخمل سے اتر کے زرہ ان زمینوں پر بھی دو جائیں ان چھٹیل میدانوں پر تب آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کی نقیقت کیا ہے چھوٹا سا بریک لینا بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایسی سوچئے گا بڑی 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 بات ہے نہیں صرف ایک بات سوچئے قصور کس کا مسیح سوچ بجائے یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں نہ بے قصور وہ ہیں نہ بے قصور چھوٹا سا ایک بریک آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم میرے مولا کرم میرے مولا کرم once again جی اسلام علیکم آپ اگر بیٹھ جائیں گی تو بہت اچھا ہوگا آپ جو کھڑی ہیں ہم شو یہاں پہ کر رہے ہیں اس طرف بیٹھ جائیں شکریہ شکریہ کوئی بات نہیں لوگ لائیو آگے تھے اور نیر آگے تھے that's not an issue ہمارے پاس telephone calls ہیں سب سے پہلے ان کی طرف جاتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے اپنے مہمانوں سے اسلام علیکم جی بلکم اسلام جی آپ کا نام میرے نام میں ہومہ بات کر رہی ہوں سرگوڈا سے کہاں سے بات کریں سرگوڈا سے بات کریں جی ہومہ کیا کہنا چاہتی ہیں میں یہ کرنا چاہتی ہوں آج ہمارے ملک میں جو کچھ ہو ہے یہ ہمارے اندر اپنی بلائی ہیں جن کا صلاح ہمیں مر رہے ہیں اچھا بیٹا خیر میں تو جب جنید بھائی یہ بات کرتا ہے میں تب بھی اتفاق نہیں کرتا میں آپ کی بات سے بھی اتفاق نہیں کروں گا ہر شخص کو اپنی رائے ہوتی ہے اس کی تو میری اپنی راہ ہے میں تو پھر بھی اتفاق نہیں کروں گا میرے خیال میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ چند لوگ ضرور برے ہوں لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان بچاروں کی جب آپ جو ذرا فوٹیج تو دیکھئے جو میں اختلاف کر رہا ہوں کوئی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط ہیں یا آپ غلط نہیں آپ کا حق آپ کو درست کہہ رہے ہیں جو بچارے اس وقت وہاں کام آئے ہیں ان بچاروں کی زندگیاں دیکھیں کیا برائی کی ہوگی انہوں نے میں کسی کو نہیں یادتا پرسنلی لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ جتنے برے ہم ہوتے ہیں اتنا ہی برے کوئی دوسرا ہوتا جتنے اچھے ہم ہوتے ہیں اتنا ہی اچھا کوئی دوسرا ہوتا ایک اور ٹیلیفون کال لیتے ہیں لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا سا تھوڑا سا پرسیپشن میں اگر تبدیل ہی لا سکتے ہیں تو لاکھی دیکھئے اور برادر کینوز پہ دیکھئے کہ جب ایسی آزمائشیں آتی ہیں تو اللہ آپ سے چاہتا کیا ہے یہ جہاں یہ آزمائش ہے وہاں یہ رحمت بھی ہے کس سنس میں رحمت ہے کہ خدا نہ کرے اگر یہ زلزلہ اور زیادہ شدت سے آتا اگر اس کی گہرائی کم ہوتی اگر اور زیادہ جانے تلف ہوتی ہیں آپ کی ریسکیو ٹیمز نہ پہنچ پاتی ہیں یہ دو سو ستر کا ٹول اگر ہزاروں میں پہنچ جاتا تو کیا ہوتا اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ساتھ رہی ہے باوجود اس کے کہ ہم نے دو سو ستر جانے تلف کی ہیں وہ جان بھاک ہوئے ہیں وہ لوگ اور اٹھارہ سو کے قریب زخمی ہیں اس کے باوجود فرض کیجئے فرض کیجئے کہ یہ تین گناہ چار گناہ پانچ گناہ آٹھ گناہ دس گناہ کیا آپ کو یاد تھا جب سنامی آیا تھا تو کیا ہوا تھا انسٹنٹ کے اندر دنیا چینج ہو گئی تھی ہیروشیما ایک انسٹنٹ ہے پرل ہاربر ایک انسٹنٹ ہے ناغہ ساکی ایک انسٹنٹ ہے جس کے اندر پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے ایک اور ٹیلی فون کال ہے سلام علیکم جی ہلو اسلام علیکم جی والیکم السلام صاحب بائی سب سے پہلے تو میں اس آرکوئے کے حوالے سے یہ بات کروں گی کہ بہت افسوسناک واقعہ ہو ہے جو ہونا نہیں چاہیے تھا ہم لوگ بہت شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جو ہے بری آفت سے بچایا ہے لیکن اس کے بعد میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اس میں ہم سب کا قصور ہے آپ تو یہ بات کہتے ہیں سب کی پوائنٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں شاید یہ ہمارا قصور نہیں ہے کسی ایک کا نہیں ہے میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے دیکھیں نا کہ کتھا کتھا مل کے دریابنت ہے اگر ہم سب مل کے کوشش کریں کہ یہ جو آر یہ اس وقت آپ تین آر یہ کیوں آر یہ ہیں سب سے پہلے تو میں اس کو میڈیا کا بھی ایک رول کروں گی کہ میڈیا اگر چاہے کیا کچھ نہیں کر سکتا جب ہم کچھ یہ چو کرتے ہیں ایک سیکن کے لیے آپ چھپ ایک سیکن کے لیے میں معذرہ چاہتا ہوں میں ایکچولی واقعی شاید سمجھانا ہی پا رہا ہوں یا آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے ایک بات یاد رکھئے گا چلی یہ بات ہو جائے چلی یہ باقی بات ہو جائے کہ ہم کتنے برے ہیں بھائی مجھے بتا دیجی حق کے تنقید تمہیں ہے مگر اس شرط کے ساتھ جائزہ لیتے رہو اپنے گیرے بانو گا میں سچ بتاؤں آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہ مجھے صلاحیت دی ہے نہ مجھے اتنی عقل دی ہے کہ میں کسی کے بارے میں ججمنٹل ہوں تو میں ایسے سٹیٹمنٹس کبھی نہیں دیتا I'm sorry ہم دنیا کی اور قوموں کی طرح قوم ہیں ہم میں دنیا کی اور قوموں کی طرح سے برائیاں ہیں کچھ زیادتیاں ہمارے ساتھ ہیں کچھ زیادتیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں ہمارا معاشرہ بھی دنیا کے اگزسٹنگ معاشروں میں سے ایک معاشرہ ہے ہماری سیولائزیشن ابھی سیول وارس سے نہیں گزری ہے ہم سنتالیس میں آزاد ہوئے ہیں at the same time میں ضرور یہ کہتا ہوں کہ ہم بہتر ہو سکتے ہیں اور بہت بہتر ہو سکتے ہیں اور potential ہے اور ہم برے ہو سکتے ہیں اور بہت برے ہو سکتے ہیں اور potential ہے اس چیز کی بھی اور جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی جب ہم بریک میں بات کر رہے تھے تو ہم atrocities کا ذکر کر رہے تھے ہم ان خرافات کا ذکر کر رہے تھے بے ایمانیوں کا ذکر کر رہے تھے ساری باتیں اپنی جگہ but at the same time میرے خیال میں ہر چیز کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے یہاں بیٹھ کے اگر میں اس وقت کمپلین کروں گا تو شاید میرے خیال میں مجھے بہتر نہیں لگے گا لیکن یہ میرا پرسنل خیال ہے آپ چاہتی ہیں اسے جس سے مرضی تعبیر کر لیجے آپ چاہتی ہیں یہاں بیٹھ کے پرانی چیزوں پر رونا ہے تو آئیے بسم اللہ کیجئے آپ کا فورم ہے آپ ضرور روئیے لیکن at the same time آگے بڑھنا ہے انہی چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا ہے کہیں اسی تاریخ رات میں صویرہ نکالنا ہے کہیں اسی تاریخ رات میں روشنی کرنی ہے کہیں اسی تاریخ رات سے صبح نے ہونا ہے اور یہ ہونا ہے یہ بات یاد رکھئے گا میں رہوں یا میں نہ رہوں پاکستان نے رہنا ہے میں رہوں یا میں نہ رہوں صبح ضرور ہونی ہے اور وہ ایسے نہیں ہوگی جب ہم ایک دوسرے کو بلیم کریں گے وہ ایسے ہوگی میں بہت مشکل ہے ایک اور ٹیلی فن کال ہے اسلام علیکم جی کیا حال ہے میں بلکل ٹھیک ہوں جی آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں اس کال کیا سے کہ بہن بہت اشتروا آپ کا نام کیا بہن ایک اور ٹیلی فن کال اچھا ایک ٹیلی فن کال دے اس کے بعد ہم مہمانے گئے جاتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی آپ کا نام شمائلہ سیالکوٹ سے جی بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں شمائلہ کل کے حادثے کے بارے میں کل جس وقت زلزلہ آیا اس وقت میں کیسے میں تھی کچھ سمجھ نہیں آیا ایک دم ایسے لگا چکر آیا اس کے پاس ساتھ ہی موبائل بجلے شروع ہو گیا میں نے نہ چلا بان کی ہے نہ موبائل پک رہا ہے میں اپنی بیٹی کو کٹھا کہ باہر روڑ پر باغ گئے ہیں باہر ساری دنیا باہر نکلی اور کلما تے باہر پڑھ رہے ہیں سب لوگ ایک دم ایسے لگے جس اکیامت ہے کیا بات ہے بس یہاں رک جائیں اب میں آپ سے شروع کرتا ہوں زندگی کیسے چینج ہوتی ہے نہ موبائل کی فکر ہے نہ کسی اور چیز کی فکر ہے بیٹی کی فکر ہے بیٹی کی فکر ہے اور بس بھاگ گئے رشتے سب سے پہلے یاد آتے ہیں کبھی کچھ اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے ہو یا ہمیں آگے زندگی اور موت نظر آ رہی ہو تو ہم سب سے پہلے گھر ہو آپ سے ہی شروع کرتے ہیں فر گرانٹی لیتے ہیں لائف کو آپ کو لگتا ہے نہیں ہم خود سے پیار کرتے ہیں اور جہاں تک لائف کی بات ہے تو مرنا تو سب نے ہے جانا سب نے ہے اور یہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں اچھے کام کریں اپنا ٹارگٹ یہ رکھے تو میرے خیال سے پھر ہمیں کوئی اتنا ڈر محسوس نہیں ہوتا لیکن ہاں ہم اپنے پیاروں کے بارے میں ضرور سوچتے ہیں جو ہمارے رشتے ہیں جو ہم سے قریب ہیں ہم ان کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں جب بھی اس قسم کی سیچویشنس آتی ہیں آپ کو معلوم ہے میں نفسیات پڑھاتا ہوں اور ظاہرے پیشنٹ جو آتے ہیں ہمارے پاس اس میں بہت بڑا یہ فیکٹر ہے کہ fear of death ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالی کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے ہیں ہم اپنے اس مقام پر جاتے ہوئے ڈرتے ہیں جہاں سے ہم آئے ہیں جہاں میں معلوم ہے ہمیں جانا ہے پھر بھی ہم اللہ تعالی کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے ہیں ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ جب ہم اپنا تھوڑا سا بھی جائزہ لیتے ہیں ہم دنیا کو کچھ بھی اپنے آپ کو پورٹری کر دیں لیکن ہم یہ اندر سے یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ ایسے کام نہیں کیے ہوئے کہ ہم اللہ تعالی کے سامنے جو ہے جائیں گے ہم کیسے جو ہے ہم جائیں گے اسی طرح ہم شفاعت کی امید رکھتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم سامنے کیسے پیش ہوں گے ہم تو اگر گھر میں جب کچھ بچپن میں بھی حرکتیں کرتے تھے تو ماباب کے سامنے نہیں جاتے تھے کہ کیسے جائیں گے اور ہم اللہ اور رسول اللہ کے پاس کیسے جائیں گے یہ خوف ہمارے اندر ہے جس لیے ہم مرنے سے ڈرتے ہیں ایک بات جب بھی آپ کی کچھ کالز بھی آئی تھی جس طرف ایک رائے جو ہے ایسا لگ رہا تھا کہ بن رہی ہے دیکھیں دنیا جو ہے وہ مستقل مہوے گردش ہے یہ دنیا اپنے مدار کے اوپر بھی گھوم رہی ہے اور اپنے ایکسس کے اوپر بھی روٹیٹ بھی کر رہی ہے ریوال بھی کر رہی ہے جب ہر چیز مستقل گھوم رہی ہوگی تو اس کے اندر ہر وقت ایک حرکت ہوگی ہر وقت ایک ارتعاش ہوگا یہ زلزلے ہر وقت آتے رہتے ہیں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا جس طرح کسی نہ کسی سکیل کے اوپر کوئی نہ کوئی مومنٹ نہیں ہو رہی ہو اسی زلزلوں اور حادثات کے اندر خانہ کعبہ کئی دفعہ ڈہ چکا ہے اس طرح بھی ہو گیا کہ اس کی نشانیاں چلی گئیں انبیاء اکرام کو وحی کے ذریعے پتہ لگتا تھا کہ اس کی نشانی کہاں پہ ہے اس لیے کہ اللہ امارت میں نہیں رہتا امارت ڈہ جاتی ہے اللہ دل میں رہتا ہے اللہ امارتوں کو اڑھا دیتا ہے انسانوں کو دنیا سے لے جاتا ہے پھر اور انسانوں کو پیدا کر دیتا ہے جن کے دل کے اندر پھر اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ پھر دنیا آباد کرتے ہیں اسی امید کو پر پھر لوگوں کی مدد کرتے ہیں تحریک پاکستان جب ہوئی تو بڑا کمال واقعہ ہندوستان میں ناوزو باللہ ناوزو باللہ ایک تحریک چلی کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی جائے گی اور جلا دیا جائے گی تم جتنا جلاوگے اس سے دگنے میں لکھواؤں گا کیونکہ قرآن تو یہاں ہے جو جب یہاں ہوتا ہے تو زبان سے ادا ہو جاتا ہے دنیا کی واحد کتاب ہے جو عزبر یاد ہو جاتی ہے زیر زبر پیش کے ساتھ یہ کتنا بڑا موجزہ ہے یاد ہو جاتی ہے اس کے لئے آپ کو کچھ صحیح کرنے کی ضرورت نہیں کوشش کرنے کی ضرورت نہیں آپ یہاں سوچ لیجئے یہاں سے تیس پارے آپ کو یاد ہو جاتے ہیں اور یوں یاد ہو جاتے ہیں کہ جیسے آپ کبھی بھولے ہی نہیں آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو دنیا کی کوئی اور کتاب کوئی اور تھیوری ایسے عزبر زیر زبر پیش کے ساتھ یاد ہے یہ واحد اس کتاب کو موجزہ ہے یہ واحد کتاب ہے یہ واحد کتاب ہے تیس پارے یاد کرنا انسانی ذہن میں جگہ بھی نہیں ہوتی اور دور حاضر میں یہ معجزہ ہم نے ساری دنیا نے اپنی آگ سے دیکھا آپ کا پتہ ہم مغرب میں رہتے تھے تو ہمیں رشیہ جانا علاؤ نہیں تھا کہ رشیہ ہمیں جو حوالاؤ نہیں کرتا تھا بلو پاسپورٹ کی وجہ سے تو ایٹی نائن کے اندر جیسے ہی رشیہ ٹوٹا سب سے پہلے شوق یہ تھا کہ ہم کسی طرح رشیہ پہنچیں اور جا کے وہ سسٹم دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہے ہم ایٹی نائن کے اندر رشیہ پہنچے وہاں پہ مساجد آباد ہو گئیں یعنی آج رشیہ ٹوٹا وہاں پہ جب لوگوں سے پوچھا ستر سال تک وہاں پہ پابندی تھی انفانان رشیہ ٹوٹا ہے دوسرے دن مساجد آباد تھی لوگ قرآن پاک پڑھ رہے تھے نماز پڑھائی جا رہی تھی اور قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی یہ وہ جبر یہ معجزہ ہم نے اپنے آنکھ سے اس دنیا کے اندر ابھی ایکسپیئرینس کی اب یہ ایک پہلو ہے دوسرا پہلو دیکھ لیجئے جب قرآن کے ان موجزوں کو مان لیا تو اللہ کی باتیں بھی مان لیجئے ہم اللہ کو ماننے میں جتنا وقت لگاتے ہیں اگر اللہ کو جاننے میں اتنا وقت لگا دیں تو یہ مسائل نہیں رہیں گے ایک کالر ہے مانسرہ سے ان سے بات کرتے ہیں وہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا ہے اور اس وقت صورتحال وہاں کیا ہے جی اسلام علیکم جی والدگم اسلام سر میں فیصلہ بات سے افتخار بول رہا ہوں لیکن میرا جو بیسک تلک ہے وہ مانسرہ سے پیچھے دیاتی گاؤں ہیں وہ وہاں سے جبوری سے بھی پیچھے ٹھیک ہے سر یہ دو ہزار پانچ میں بھی جو زلزلہ ہے تھا وہاں پر بھی امدادی ٹیمیں جو گورنمنٹ کی طرف سے وہ کبھی بھی نہیں گئی ہاں ہماری پاک آرمی کی طرف سے وہاں ضرور گئی تھی لیکن وہ بھی ایک ڈیڑھ ماہ کے بعد اور سر جبوری سے پیچھے نہ آج تک کبھی کوئی میڈیا گیا ہے نہ کسی کو پتہ ہے کہ جی شنکیاری جبوری سے کچھے بھی کچھ گاؤں ہیں اور میرا جو بیسک تلک ہے وہ جچھا منڈا کچھا کے نام سے وہاں پر شہر ہیں وہ پورے کے پورے سر تباہ ہو چکے ہیں وہاں لائٹ سلائڈنگ ہو چکی ہیں وہاں پر سڑکیں ویسے ہی بند ہو چکی ہیں وہاں پر زندگی بلکل یعنی کہ رات کو لوگ وہاں پر جو ہیں وہ باہر زمینوں پر سوئیں تو وہاں پر کبھی آج دن تک کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کبھی کوئی امین ہے ایم پی اے تو خیر وہاں جاتے ہی نہیں ہیں سر وہاں کے لوگوں کا کیا بنے گا اچھا مجھے یہ بتائیے کتنی آبادی ہے وہاں پر آپ جو شہر کی بات کر رہے ہیں اور آپ کا کس سے رابطہ ہوا ہے اس مرتبہ جو ززل آیا ہے کیا وہاں پر تباہکاریاں ہوئی ہیں اور کس سے رابطہ ہوا ہے آپ کا جی سر بلکل ہوئی ہیں وہاں میرے چاچا ہوتے ہیں کافی ہماری فیملی وہاں تقریباً ہزار سے اوپر کے افراد ہیں جو جچو اور منڈک اچھا کے قریب رہتے ہیں اچھا تو آپ کے چچا نے افتخار ایک منٹ آپ کے چچا نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ وہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں جی بالکل کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ گھر جو ہیں وہ پورے کے پورے وہاں تباہ ہو چکے ہیں وہاں پر کچھ بھی نہیں بچا دوہزار پانچ کے بعد لوگوں نے جو اپنی مدد آپ کے تحت گھر بنائے تھے بڑی مشکلوں اور مسئلتوں سے وہ دوبارہ ہی تباہ ہو چکے ہیں آپ ایک کام کیجئے آپ اپنا نمبر یہاں پر چھوڑ دیجئے ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ریپورٹر وہاں پہنچ سکیں اور کم از کم آپ کو لائی فیڈم وہاں سے لے سکیں اور دنیا کو بتا سکیں پاکستان کو بتا سکیں کہ آپ کو جو جچا منڈا پور ہے وہاں پر پاکستان کو ضرورت ہے پاکستانی لوگوں کو ضرورت ہے آپ فکر مت کیجئے آپ اپنے نمبر ضرور چھوڑیے گا اور اپنے چچا کے نمبر بھی چھوڑیے گا ہم ان سے بھی بات کرنا چاہیں گے آدھا آپ ابھی پوچھ رہے تھے کہ کیا ہم زندگی کو بہت فر گرانٹڈ لیتے ہیں اور بیٹی کا جسے مجھے بھی ایک دم سے خیال آیا 9-11 کا جب واقعہ ہوا تھا بیلڈنگ گری تھی تو وہ ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی میں اس میں ایک جرمن خاتون کا کوئی بہت یانگ سا بیٹا 27-28 ایس کا وہ بفات پا گیا تو اس بلڈنگ میں تو اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے دکھ یہ ہے کہ میں اس کے جانے کا اس لیے اتنا دکھ نہیں ہے کیونکہ میرے بیٹے نے بڑی بھرپور اور اچھی زندگی گزاری ہے he has lived his life تو وہ دکھ نہیں ہے کہ کوئی بہت ڈپرائیوز نے زندگی گزاری دکھ یہ ہے کہ میں اس سے بہت کم راپتے میں تھی کہ وہ جو ریگریٹس ہیں کل مجھے بھی جو زیادہ ریگریٹ تھا اور دم سے جو پینک کریٹ ہوا کہ میں اس کی کال اٹینڈ نہیں کی فون آیا میں اپنی مصروفیت مجھے زیادہ امپورٹنٹ لگی اور میں نے بیٹی کو تھوڑی جگہ پیچھے کر دے کہ میں پہلے کام کر لوں پھر میں اس کو کر لوں گی ہاں فر گرانٹڈ لیتے ہیں رشتوں کو کبھی جوب بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کبھی فائنینچل میٹرز بہت امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں چیزوں کی خریداری بہت امپورٹنٹ ہو جاتی کہتے ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں بچوں کے لیے کر رہے ہیں بچوں کو رشتوں کو ٹائم محبت کی ضرورت ہوتی ہے بڑے بڑے گھر گاڑیاں جن کے پیچھے ہم لگے رہتے ہیں اور جو ہم اس طرح کے حادثات بتاتے ہیں کہ ختم ہو جاتے ہیں تو رشتوں کو ٹائم دیں اتنا زیادہ نہ انوالو ہو جائیں اوور ٹائم لگا رہے ہیں پاگل ہوئے ہیں نہ اپنی صحت رہتی ہے نہ لائف انجوائے کرتے ہیں میرے والد صاحب جب وفات پا رہے تھے میرے بازوں میں انہوں نے دم توڑا اور وہ آخری دنوں میں فالج تھا اتنی کلیر سپیچ ان کی نہیں رہی تھی تو وہ جو تھوڑی بہت بات کرتے تھے ان کو ریگریٹس کیا تھے کہ میں جب ٹریول کر سکتا تھا اب میں چل نہیں سکتا مجھے تم لوگ اوپر نہیں لے کے جا سکتے مجھے دامنے کو کہ وہ ہل خوبصورت لگتی ہے مجھے میرا وہ دوست بلاتا رہا میں اس کے پاس نہیں جا سکا آج وہ دوست بھی وفات پا گیا اور بلکل لاسٹ ڈیلز میں وہ بول نہیں پاتے تھے لیکن ان کی آنکھوں میں جو اداسی تھی وہ اس پاتھ کی نہیں تھی کہ وہ کوئی بہت زیادہ پیسے نہیں کما سکے بہت جائداد نہیں بنا سکے ان کو یہ چھوٹی چھوٹی سی ریگریٹس تھی اور وہی اداسی آنکھوں میں ان کی آنکھیں ساکت ہو گئیں اور مجھے وہ ہانٹ کرتی ہے چیز میں جب بہت زیادہ میں بہت زیادہ کام نہیں اپنے اوپر آپ ورک اوہولک ہیں نا آپ کہتے ہو کہ میں کام نہ کروں تو پتہ نہیں کیا بٹ آپ کے کام کی نویت بہرہل ایسی ہے کہ آپ کے کام کی نویت بہرہل ایسی ہے کہ آپ کے کام کی نویت بہرہل ایسی ہے کنیکٹ ویڈ پیپل کنیکٹ ویڈ لائف یہ ہی کہوں گی باقی حادثات کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے بلیم گیم کی بات کرے تھے اس حوالے سے چھوٹی سی بات ٹیچ کروں گی کہ حکومت کی برائیوں کی بات کرتے ہیں قوم کی برائیوں کی بات کرتے ہیں ایک چیز کی کام یہ آگے بڑھنے کی اگر بات کریں ہم لیڈرشپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کوئی باہر سے آئے گا مدد کرے گا کوئی انجیوز آئیں گی مدد کریں گی کوئی اچھے لیڈرز آئیں گے ہم سب نے لیڈرشپ اور انیشیٹیو لینا ہے پھئی آپ کے شہر سے اگر تین سو درخ کاتے جا رہے ہیں ایک سڑک بنانے کے لیے آپ کیوں نہیں بولتے ہم ٹیکسپیئرز ہیں ہمارا شہر ہے حکومتوں کا شہر نہیں ہوتا حکومتیں ہمیں ریپریزنٹ کرتی ہیں ہمارے لیے کام کرتی ہیں انیشیٹیو لیں یہ بھی جو بات کرتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے کام کیا بھی آپ کا کام ہے آپ کا گھر ہے آپ کا شہر ہے ٹیک اونرشپ آف لائف ٹیک اونرشپ آف یو تیوٹری کام بالکل کام ہے یور لاسٹ تھوٹس چھوٹی چھوٹی بات ہیں تین چھار پوائنٹرز میں بتانا چاہ رہی ہوں سب سے پہلے تو جو آپ کی سچویشن ہے یہ اب مجھے اس بات کا احساس آپ نے بھی بات کی تو ہو رہا ہے کیونکہ امی بابا کی روز کال آتی ہے اور وہ روز چاہتے ہیں کہ میں تھوڑی سی دیر کے لیے ان کے پاس چلی جاؤں لیکن میں آفیس کی مصروفیات ہیں ہمی گھر بہت دور ہے طبیعت میری خراب رہتی ہے آنا میری لیے مشکل ہو جائے گا تو وہ کنیکٹنگ پیپل وہ جو آپ نے بات کی وہ بڑی تقلیف دے دوسری چیز یہ جو آپ لوگ پہلے بریک سے پہلے بات کر رہے تھے جیسی قوم ویسے حکمران پر مسلط کیا جاتے ہیں لیکن آپ تھوڑا سا میری بات سے الگ ہوتے ہیں نہیں میں الگ نہیں نہیں آپ اس چیز سے کہ ہم دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں اس چیز کو میں بلکل آخر میں سمپ کروں گی لیکن بیچ میں ایک بات میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے اللہ رب العزت سے رشتہ اپنا بہت عجیب بنا لیا ہے ہم نے خوف کا رشتہ قائم کیا ہے میرے ساتھ پرابلم یہ ہے اگر میں اپنے بابا سے پیار کرتی ہوں میرے بابا نے مجھے منع کیا کہ چونگم نہیں کھانی ہے بابا نے کہا چونگم نہیں کھانی ہے اور اگر میں ان سے ڈڑتی ہوں تو میں ان کے پیچھے ضرور کھاؤں گی لیکن ان کے سامنے نہیں کھاؤں گی آپ سبکا بہت شکریہ جانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرتا ہوں پاید عظم ہمارے لیڈر ہیں ان کے بارے میں مختار مسود ایک بات لکھتا ہے عجیب شخص تھا وہ اپنوں نے مانا مگر جان کر نہیں دی غیروں نے جانا مگر مان کر نہیں دی امیجن کیجئے کہ ہم جتنا ٹائم سپنڈ کرتے ہیں لوگوں کو ماننے میں اگر لوگوں کو جاننے میں اتنا ٹائم سپنڈ کریں تو پھر چیزیں بہت آسان ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے ہمیشہ حفاظت کرے آپ سب کا بہت شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی کل صبح تب تک کے لیے پاکستان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ